بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میئیوٹیوب چینل میں از وید افشان سٹوڈنٹس ہم کر رہے تک سیسائز سیون پوائنٹ ون سیون پوائنٹ ون کا کوئیسچن نمبر ون کے تمام پارس ان کی ویڈیو میں پر چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں کوئیسچن نمبر ٹو آج ہم سٹارٹ کریں گے اس میں دیکھیں آپ کو کیا کہا جا رہا ہے چیک بائی ڈسٹنٹ فارمولا whether these points are collinear or not آپ نے distance formula apply کرنا ہے distance formula کے بارے میں آپ اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ distance formula کو apply کیسے کیا جاتا ہے اب آپ کے لئے ایک نئی چیز یہ آ رہی ہے collinear or not یعنی آپ نے distance formula apply کر کے numbers کو آپ نے چیک کر لینا ہے کہ collinear ہیں یا نہیں ہیں اب collinear کیا ہوتے ہیں اور non collinear کیا ہوتے ہیں اس کے لئے بچو آپ پچھلے پیچ پہ آ جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں collinear or non collinear کی definition a set of points that lie on same straight line are set to be collinear یا collinear کے spelling بچو یہاں پہ غلط لکھے ہوئے ہیں اچھا اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ set of points یعنی points کا ایک set ہے اگر وہ ایک ہی straight line میں ہے تو وہ points کیا کہلیں گے وہ collinear points کہلیں گے دیکھیں یہ آپ کو ایک straight line show کی گئی ہے یہ a point ہے یہ b point ہے یہ c point ہے تینوں points ایک ہی line میں ہیں straight line میں ہیں تو ان کو collinear points کہیں گے اگر یہ تینوں points ایک line میں نہ ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا کہلاتے ہیں non collinear point نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک point یہاں ہے ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے اب یہ non collinear کی example ہے ٹھیک ہے یہ collinear کی ہے اور یہ non collinear کی آپ کو collinear اور non collinear کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم question کی طرف چلتے ہیں question number two کا first part پر جو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ one سے six تک سبھی parts میں ہم نے distance formula apply کرنا ہے اور apply کرنے کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ یہ points جو ہیں collinear ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے میں step wise آپ کو ساسا سمجھاتی جاؤں گی تو question number one کا solution کرتے ہیں exercise seven point کو question number two کا first part پر جو ہم solve کر رہے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کے ہم two parts کریں گے کیونکہ ویڈیو زیادہ lengthy ہو جاتی ہے بچوں کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس لیے next ویڈیو میں باقی کے parts میں کروانگی ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح focus کرنا ہے اچھی سے سمجھنا ہے جب آپ کو first parts سمجھ آ جاتا ہے تو باقی کے parts آپ خود بہت کر سکتے ہیں تو اب یہ ہمارے پاس points ہیں ہم نے ان کو بتانا ہے کولینئر ہیں یا نہیں ہیں اور apply کیا کرنا ہے distance formula apply کرنا ہے تو سب سے پہلے جو question کو ہم نے solve کرنا ہے ہم ان کو naming دے دیں گے ٹھیک ہے کیا naming دیں گے اس والے کو میں کہہ دیتی ہوں یہ a ہے ٹھیک ہے ان کو name دے لیتے ہیں a ہمارا کیا آگیا zero اور one پھر اس کے بعد دوسرے والے کو میں کہہ دیتی ہوں یہ b ہے تو اس کو two اور three یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور جو third والا ہے اس کو میں کیا کہہ دیتی ہوں c اور یہ ہمارا آ جائے گا three and four ٹھیک ہے پہلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو a b c کہہ دینا ہے next میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ distance formula کے ذریعے ان points میں کتنا distance ہے آپ دیکھیں a سے b تک جو distance ہے وہ بھی find کرنا ہے b سے c تک وہ find کرنا ہے پھر c سے a تک distance وہ بھی find کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے find کیا کیا کرنا ہے a b یہ distance ہے بچو a b a b یہ find کرنا ہے پھر ہم نے b c find کرنا ہے یہ بھی distance ہے پھر a c find کرنا ہے c a کہہ لیں یا a c کہہ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا distance جو ہے وہ ہمیشہ positive ہی آتا ہے اب یہاں پہ ہم نے question mark لگا لینا ہے اب ہم کیا کریں گے ان تینوں کو one by one find کریں گے اب سب سے پہلے میں a b find کروں گی ٹھیک ہے a b کے لیے کیا کریں گے a b کیا ہے distance ہے کون کون سا point a سے b تک کا اب اس کے لیے میں کیا کروں گے جو دو points ہے جن کو میں نے naming دی ہے یہ a ہے ہمارا اور یہ b ہے یہ دو میں لکھ لوں گی ٹھیک ہے تو a ہمارا یہاں پہ کیا ہے zero one ٹھیک ہے اور b ہمارا کیا ہے two three اب یہ دیکھیں آپ کا question number one کا جو سارا first part تھا یہ سارے part سے یہ وہ بن چکا ہے question اب آپ دیکھ کے اس کو easily attempt کر سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے find distance کرنا ہے a b کا تو اب a b یہاں لکھ کے formula distance formula apply کریں گے x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square اب میں نے بچو آپ کو ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ ایک term کو ہم x کہہ لیں گے دوسری کو y کہہ لیں گے اس کو x کہیں گے اس کو y اس کو x کہیں گے اس کو y اب کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو number use ہو رہے ہیں وہ one اور two کے حساب سے use ہو رہے ہیں تو اس کو میں x1 کہہ لوں گے اس کو y1 اور اس کو x2 اور اس کو y2 اب آپ کے لئے easy ہو گیا ہے کہ ان values کو put کرنا آپ نے کیا کرنا ہے x2 x2 دیکھیں کیا ہے 2 ہے 2 لکھ کے minus x1 0 ہے یہ لکھ کے اس کا square کر دیں ٹھیک ہے next میں y2 y2 ہمارا ہے 3 minus y1 ہمارا ہے 1 یہ لکھ کے اس کا square کر دیں اب minus کریں گے ٹھیک ہے جو minus ہوتی ہوگی term 2 میں سے 0 minus کیا تو 2 آ جائے گا اس کا square plus 3 میں سے 1 کو minus کرنا ہے تو 2 آئے گا اس کا square آ جائے گا 7a بھی آپ لکھتے آئیں ٹھیک ہے اب یہ 2 کا square open کریں گے کیا آ جائے گا 4 یہاں پہ بھی 2 کو 2 سے multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 4 اب a بھی ایسے ہی لکھ کے اور 4 میں 4 کو add کریں گے تو کیا آئے گا 8 اب اس کو اس کو solve کرنے کا بھی طریقہ بچوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے کرنا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ہماری term square بن جائے ٹھیک ہے square کی فارم میں آئے اور پھر اس square کو square root کی value سے cut کریں گے اب یہ 8 ہے اس کو میں یہاں پہ لکھے آپ کے سامنے اس کے factor بنا لیتی ہوں دیکھیں 24008 22004 21002 اب یہ دیکھیں 2 اس کا square بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کا جو square ہوگا وہ square root سے cut جائے گا یعنی اب یہاں پہ 8 کی جگہ پہ آپ 2 2 and 2 جب لکھتے ہیں 2 کا square بنے گا وہ square square root سے cut جائے گا تو 2 باہر آ جائے گا اور ایک 2 جو ہے وہ اندر کا اندر رہے گا تو یہ جو ہمارا answer آئے اس کو ہم کہہ لیتے ہیں یہ ہماری equation 1 آگئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا 1 آنسر آ چکا ہے اب ہم کیا find کریں گے دوسرے والا b c find کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے now we find b c b c کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے points جو آپ کو شروع پہ میں naming دے چکے ہیں ان points کو وہ لکھ لینا ہے اب یہاں سے ہم کیا لیں گے یہ b لیں گے اور c لیں گے b اور c لے کے پھر اس کو solve کریں گے اب b ہمارے پاس جو ہے وہ ہے 2 3 اور c ہے ہمارے پاس کیا ہے 3 4 یہ ہم نے points لے گئے ہیں اب ہم نے b c find کرنا ہے فارمولا apply کریں گے یہ فارمولا میں لکھنے لگی ہوں x2 minus x1 lengthy question ہے لیکن easy questions ہیں ٹھیک ہے ایک دب آپ کو سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ باقی easily کر سکیں گے y2 minus y1 whole square ٹھیک ہے اب ہم نے values put کرنی ہے پہلے ہم numbering کر لیتے ہیں اس کو x کہہ لیتے ہیں اس کو y اس کو x اس کو y اب یہ x1 یہ y1 x2 y2 ٹھیک ہے اب یہ values یہاں پہ put کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں b c لکھ کے اور x2 کی جگہ پہ میں لکھ دیتی ہوں 3 minus x1 اچھے تو کیا آتا ہے 1 ہی آتا ہے نا اور دوسرا 1 کا square یہاں پہ بھی open کریں گے 1 1 اور 1 کتنا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب 2 جو ہے اس کو ہم مزید solve نہیں کریں گے اس کے root میں ہی رہے گا اور اس answer کو ہم 2 کہہ لیتے ہیں یعنی یہ ہماری equation 2 ہو گئی وہ ہماری equation 1 آگئی یعنی ایک answer جو ہمارا آیا ہے a b والا اس کو 1 کہہ لیا ہے ٹھیک ہے اور جو دوسرا answer آیا اس کو ہم نے 2 کہہ لیا ہے اسی طرح ہم third answer کو find کرتے ہیں اب ہم find کریں گے a c ٹھیک ہے a c find کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے پہلے points لکھ لیں گے a جو میں نے کس کے equal کیا ہوئے ہے ٹھیک ہے 0 1 کے اور c ہمارا کیا ہے 3 4 کے ٹھیک ہے اب ہم نے a c جو find کرنا ہے تو ہم a c لکھ کے formula apply کریں گے x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کو x کہہ لیتے ہیں اس کو y کہہ لیتے ہیں اس کو بھی x اس کو y x1 y1 x2 y2 values put کر دیں گے x2 کی value 3 ہے 3 لکھ کے minus x1 کی value 0 ہے 0 لکھیں گے plus y2 کی value 4 ہے minus y1 کی value 1 ہے اس کا square کر دیں گے ٹھیک ہے اب 3 میں سے 0 minus کیا کیا آ جائے گا 3 اس کا square 4 میں سے 1 minus کیا 3 اس کا square آ جائے گا 3 کا square open کریں 9 اور یہاں پہ بھی 3 کا square open کریں گے 9 9 میں 9 کو add کریں گے تو 18 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں ساتھ میں a c آپ کا چلتا آ رہا ہے 18 آ گیا ہے اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح لکھنا ہے کہ factor جو ہے ہمارے کوئی ایک factor square میں آ جائے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں کر کے 18 پھر 3 3's are 9 3 1's are 3 ٹھیک ہے اس میں دیکھیں یہ جو 3 اور 3 ہے ان کا square بن گیا ہے اب یہ جو square ہے square root کی value سے cut جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو کر کے بھی بچے دکھا دیتے ہیں تاکہ آپ کے mind میں کوئی confusion نہ رہے یہ دیکھیں یہ square بن گیا یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں 2 multiply by 3 square اب یہ square square root سے cut گیا تو یہ 3 باہر آ جائے گا اور اندر square root of 2 آ چکا ہے 3rd والا answer آ چکا ہے یا آپ اس کو 3rd equation کہہ لیں ٹھیک ہے یہ 3 answer آپ کے آ چکے ہیں جب آپ کے 3 answer آ جائیں تو finally جو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے last way آپ نے ان 3وں answers کو اس میں check کرنا ہوتا ہے کہ سب سے بڑا answer کون سا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 square root of 2 یہ answer بڑا ہے دوسرا answer ہمارا ایک ہے 2 under root 2 اور دوسرا ہے under root 2 ٹھیک ہے 3 answers ہیں جو answer بڑا ہوگا اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے مطلب ہمارا ac والا answer بڑا آ رہا ہے تو میں ac کو یہاں پہ لکھوں گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ لکھیں گے from 1 2 and 3 ٹھیک ہے آپ نے 3 نام دے لیے تھے 1 2 and 3 اب ان 3 میں سے جو تیسرا answer ہمارا ہے وہ ac کا وہ بڑا ہے ac والے answer کو میں نے پہلے لکھ لیا ہے پھر اس کے بعد آگے جو دو answers ہیں ان کو آپ نے نہیں دیکھنا کہ کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے ان کو جس طرح مرضی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ ترتیب سے لکھیں گے تو زیادہ بیسٹ رہے گا ac کے بعد یہاں پہ ab والا لکھ لیتے ہیں پھر bc کا لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ نے لکھنے کے بعد ac کا جو answer آیا ہے وہ 3 square root of 2 لکھ دینا ہے ab کا جو آیا ہے وہ آپ نے ایسے ہی لکھا رہنے دینا ہے ان دونوں کو add کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے it's mean کے 1 ہے تو 1 اور یہ 2 3 ہو جائے گا اور یہ square root of 2 آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں اس میں سے common بھی آپ لے سکتے ہیں آپ اس طرح کر سکتے ہیں step کو یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ 2 آپ لکھا رہنے دیں ٹھیک ہے اور یہ square root of 2 آپ common لیں گے تو 2 plus 1 ہو جائے گا تو اب یہاں سے کیا آ جائے گا square root of 2 اور یہاں پہ 3 آ جائے گا ترتیب سے لکھ لیں تو 3 square root of 2 آ جائے گا ایسے لکھ لیں یا پھر اس کو آپ points کے ذریعے solve کر سکتے ہیں points میں کیسے کہ calculator پہ آپ اس کی value دیکھیں گے وہ answer یہاں پہ لکھیں گے اس کی value دیکھیں گے answer لکھیں گے اس کی value دیکھیں گے answer لکھیں گے پھر کیا کریں گے آپ آپ نے ان دو کے answers کو کرنا ہے plus اگر ان کا answer ادھر والے answer کے equal آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے collinear ٹھیک ہے کیونکہ اگر answers ہمارے equal نہیں آتے تو وہ پھر ہمارے non collinear میں چلے جائیں گے اب ہمارے جو points ہیں یہاں پہ دیکھیں distance جو ہیں وہ دونوں اس side والا اور اس side والا کیا آ چکے ہیں وہ equal آ چکے ہیں تو اب ان کو ہم کیا کہیں گے collinear points اگر distance ہمارے دونوں sides پہ equal نہیں آتا تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ non collinear points ہیں تو یہ ہمارے collinear ہے book پہ بچھو last پہ اس کا answer non collinear دیا گیا ہے جو کہ نہیں ہے تو اس کا answer collinear point ہی آتا ہے کیونکہ ہم نے چیک کر لیا ہے دیکھیں دونوں values ہماری کیا equal آ رہی ہے question number two کا first part ہو چکا ہے question number two کا second part بچھو آپ کے سامنے یہاں پہ بھی ہم نے previous question کی طرح سارا کام کرنا ہے سب سے پہلے اس کو کیا کر لیں گے ان کو abc کے نام دے لیتے ہیں اس کو میں a کہہ لیتی ہوں minus five minus four اس کو b کہہ لیتی ہوں one zero اور اس کو c کہہ لیتی ہوں six seven اس کے بعد ہم نے find کرنا ہے ab find کرنا ہے ا سے b تک distance find کرنا ہے اور ac find کرنا ہے اب کیا کریں گے کہ اب سب سے پہلے میں ab find کر لیتی ہوں ab کیا کریں گے جو ہمارے points ہیں یہ a اور b اس کو لکھے لیتے ہیں a a ہمارے پاس ہے minus five minus four اور b ہمارے پاس one zero ٹھیک ہے اب یہاں پہ next step میں آپ نے کیا کرنا distance formula apply کرنا ہے چونکہ ab distance کر رہے ہیں تو پھر ab لکھیں گے اور ساتھ میں formula open کریں x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square values put کریں values put کرنے سے پہلے x کہہ لیتے ہیں y x y x x y1 x2 y2 x2 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 x1 minus x1 minus x1 x2 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 y2 y2 x2 x1 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 x2 x2 x1 x1 x5 x2 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 x4 x1 x2 x2 x1 x2 x1 x1 x2 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 باہر آ جائے گا اور اندر کیا رہ جائے گا تھرٹین یہ ٹو باہر آ گیا اندر رہ گیا ہے تھرٹین تو یہ اس کو ہم کہہ لیں گے یہ ہمارا فرسٹ آنسر آ چکا ہے ہم نے تین اسی طرح فائنڈ کرنے ہیں تو اب ہم دوسرا والا لے لیتے ہیں بی سی اس کو فائنڈ کرتے ہیں بی سی کے لیے پوائنٹ بھی پھر ہم نے بی اور سی والے لینے ہیں اب بی یہاں پہ ہے ون زیرو سی سکس اور سیون ہے تو بی اور سی لے لیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میں لکھ لیتی ہوں بی بی ہمارا ہے ون زیرو اور سی وہ ہے ہمارا سکس سیون ٹھیک ہے اس کو ایکس کہہ لیتے ہیں اس کو وائ اور اسی مناسبہ سے نمبرنگ کے حساب سے اس کو ایکس ون وائ ون کہہ لیتے ہیں اس کو ایکس ٹو وائ ٹو کہہ لیتے ہیں فارمولا اپلائے کریں گے فارمولا اب چونکہ ہم ڈسٹنس کس کا فائنڈ کر رہے ہیں بی سی کا تو بی سی لکھیں گے اور فارمولا یہاں پہ لکھیں گے ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہول سکیئر پلس وائ ٹو مائنس وائ ون ہول سکیئر ٹھیک ہے اب اس میں ویلیوز پٹ کریں گے ویلیوز آپ دیکھ سکتے ہیں بچو کہ ایکس ٹو کی کیا ویلیو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کریں گے دیکھیں یہ ایکس ٹو کی ویلیو ہے سکس یہ لکھیں گے مائنس ایکس ون یہاں پہ آجائے گا ون اس کا سکیئر پلس وائ ٹو y2 ہمارے پاس 7 ہے minus y1 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ square اور اس سب کے اوپر آ جائے گا square root ٹھیک ہے یہاں تک clear ہو گیا اب کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم 6 میں سے 1 کو minus کریں گے تو کیا آ جائے گا 5 اس کا square plus 7 میں سے 0 minus کیا 7 ہی آئے گا اور اس کا square آ جائے گا اب 5 کو 5 سے multiply کیا تو 25 اور 7 کا square جب open کیا تو 49 آ جائے گا ان دونوں terms کو ہم کر لیتے ہیں 25 میں 49 کو add کریں گے تو ہمارے پاس 74 آ جائے گا 74 کو بچو ہم solve کرنا بھی چاہے next ہم scaring کر کے جو square root سے cut کرتے ہیں وہ اس میں possible نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہہ لیتے ہیں اس کو ہم equation 2 کہہ لیتے ہیں یہ ہمارا answer 2 آ چکا ہے دیکھیں اب 74 کو بچو یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں 74 ہے ہمارا اس کو 2 پہ اگر کرتے ہیں 2,3,6,7,0,14 اب یہ 37 آ جائے گا اس کو فائدہ نہیں ہے کرنے کا کیونکہ یہاں پہ کوئی scaring نہیں ہو رہی ہے اس لیے اس کو ہم یہی پہ stop کریں گے اب third والا جو ہے ہم نے ac find کرنا ہے تو ac لکھ کے اس کو لیے ہم کیا کریں گے a اور c والے point لکھ دیں گے a ہمارا جو ہے وہ کیا ہے وہ ہمارا ہے minus 5 minus 4 اور c ہمارا 6 اور 7 ہے یہ لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو اس کو x1 y1 یہ x2 y2 ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے لکھیں گے ac اور فارمولا لکھ دیں گے x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square values put کر دیں گے یہاں پہ x2 کی value اب یہاں پہ کیا ہے 6 6 لکھیں گے ٹھیک ہے minus x1 کی value کیا ہے minus 5 تو وہ minus اور یہ minus دونوں ہو جائیں گے plus یہاں پہ آ جائے گا 5 whole square اب y2 کی value ہمارے پاس کیا ہے 7 minus y1 کی minus 4 تو وہ minus اور یہ minus دونوں ہو جائیں گے plus اور یہاں پہ آئے گا 4 اس کا square آ جائے گا ٹھیک ہے اب ac ایسے ہی لکھے 6 میں 5 کو add کریں گے تو 11 اس کا square 7 میں 4 کو add کریں گے 11 اس کا square آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے کہ اس کا square open کریں گے 121 آئے گا اس کو بھی open کر کے 121 آئے گا دونوں کو پھر ہم کیا کریں گے add کر لیں گے تو یہ کیا بنے گا 242 بنے گا add کر کے یہ ہمارا کیا آ چکا ہے third answer آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ان میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بڑے والا کون سا answer ہے آپ دیکھ سکتے ہیں third والا ac والا بڑا ہے سب سے تو اب میں لکھوں گے یہاں from 1 2 and 3 ٹھیک ہے ac جو سب سے بڑا ہوتا ہے آپ نے اس کو equal کے ایک side پر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دو جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو دوسری side پر تو a b plus b c ac کا answer ہمارا 242 یہ آیا ہے اور a b کا ہمارا جو answer آیا وہ ہے 2 اس کے root of 13 plus b c کا جو answer ہے وہ کیا آیا وہ 74 under root میں اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دونوں sides equal آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں اب اس طرح کے question میں آپ کے لئے بچو مشکل ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ sides equal آ رہی ہیں یا نہیں تو اس کے لئے کیا کریں گے calculator پر direct یہ لکھ کے اس کا answer ہم find کر لیں گے answer جو اس کو calculator پر جب لکھ کے لیں گے تو اس کا answer آئے گا 15.55 2 under root of 13 کا answer آ جائے گا 8.60 plus 74 کے root والے کا answer کیا آ جائے گا 7.21 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے 15.55 کو ایسے لکھا رہنے دیں گے اور یہاں پہ 8.60 میں ہم 7.21 کو add کریں گے تو یہ آئے گا 15.88 یہ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں بچے دونوں answers ہمارے equal نہیں آ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں not equal answers ہیں جب answers ہمارے equal نہیں آتے تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے ہماری condition non-collinear کہلاتی ہے ٹھیک ہے points کیا ہیں non-collinear یہاں پہ لکھ لیں non-collinear ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بچوں question number 2 کا second part ہو چکا ہے next video میں انشاءاللہ باقی کے parts کریں گے اگر آپ کو کہیں پہ سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو back کیا کریں اور پھر سے سمجھا کریں تو آپ کے concept پھر سے clear ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے one time دیکھنے سے بچو کچھ چیز سمجھ آتی ہے کچھ نہیں آتی لیکن جب آپ اسی چیز کو پھر سے سمجھنے کے لیے دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے آپ کے mind میں سارے concept آپ کے پھر clear ہو جاتے ہیں ویڈیو بناتے ہوئے کوئی mistake ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت کرتی چینل پہ اگر نئے ہیں اور اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو kindly subscribe کریں ویڈیو کو like کریں bell notification on کر لیں تاکہ جیسے میں ویڈیو upload کروں آپ کے پاس notification آ جائے thank you آپ کی آب Heria آپ کی آبہ آپ کے به ض spillیہ آپ چینل کتے ہو آپ کا آبہ بین کٹ ٹھو آپ چینل کٹ ٹھو اندförہ آپچیز tant neurons